لاہور انٹرنیشنل چلڈرن فلم فیسٹیول 2018 کا آغاز ہو گیا صوبائی وزیر تعلیم ڈاکٹر مراد راس نے سینیپیک سینیما پیکجز مال میں فیسٹیول کا باقاعدہ افتتاح کیا نامور ڈراما نگار، اسکر ندیم سید، اسمان پیر زادہ اور عدیل حاشمی سمیت مختلف سکول کے طلبہ نے تقریب میں شرکت کی صوبائی وزیر تعلیم مراد راس نے بچوں کے لیے میاری ٹی وی پروگرامز کو ناگزیر کرا دیا انہوں نے پرائیوٹ سکولوں کو ریگولیٹ کرنے اور طلبہ پر تشدد کی حوصلہ شکنی پر بھی زور دیا جو بچے کے ساتھ ہاتھ اٹھائے گا بچے کے اوپر تشدد کرے گا وہ ٹیچر نہیں رہے گا میں خود اس کو جیل بھیجواؤں گا دو گتوں میں بھیجواؤں چکا ہوں عدکار اسمان پیر زادہ نے بچوں کی تفریح کے لیے حکومتی تعاون کو ضروری قرار دیا بچے بھی فیسٹیول کے حوالے سے خوب پرجوش نظر آئے چھے روزہ فیسٹیول میں پاکستانی فلم میکر سمیت 29 ممالک کی 72 فلمیں دکھائی جائیں گی کیمرامین شان بشیر کے ساتھ عمران لطیف لاہور نیوز